موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنلسٹ اور اس وقت دا لوکل جرنلسٹ کی ٹیم آپ پہنچی ہے کمرہٹی کلامدین انساری صاحب جو کہ ساتھیں بار اس بار جو ہے کہ کمرہٹی کے وارڈ نمبر چار سے انتخاب جیتے ہیں ایلیکشن جیتے ہیں اور بہت ہی بھاری مت میں جیتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے اس جیت کے بارے میں دیکھیں یہ قریب قریب یہ جیت لے کر ساتھوں جیت ہے تو ہر جیت جو ہے عوام کے اوپر ہوتی ہے عوام بہتر سمجھتے ہیں جس کو چیدھاتے ہیں اگر عوام کے لیے آپ اچھا کام کریں گے تو بلا صبح عوام دگا نہیں دیتے ہیں عوام ایک اچھا پیسلہ لیتی ہے اسی طرح چار نمبر وارڈ میں وہاں کے مجدونوں نے ہمیں کافی محبت دیا اور مجھے جیتایا اور میں بارہ کا شکا ہوں کہ یہ جیت میری جیت نہیں یہ وہاں کے مجدونوں کی ہی جیت ہے یہ انہی کے سر جاتا ہے ممتہ بنو جی کا اتنا بھروسہ یہ کلام دین ساری جو کہ تقریباً بچیس سالوں سے سیاست میں ہے اور یہ ساتھویں بار آپ کو یہ جو ہے کہ سیکنڈ ٹائم چار نمبر وارڈ سے ٹکر دیا گیا اور یہ ساتھویں بار جیت ہے اور سی آئی سی بھی آپ رہے ہوئے ہیں مونسیویلٹی کے کمارٹی کے کیا کہنا چاہیں گے سر کتری خوشی محسوس کر رہے ہیں اب موبائل ایکسیسریز کو لے کر نئی ہوگی کوئی بھی ٹربل کیونکہ یو این آئی کی ہر پروڈک ہے بلکل افاریبل خریدی موبائل فون کورز نیک بانڈز بلوتوٹ سپیکرز چارجرز اور پاور بانک جیسی دھیل ساری ایکسیسریز صرف اور صرف یو این آئی کی یو این آئی بان ٹو بین انڈیا کی برینڈ انڈیا کے لیے تکے میں تو ممتا روان جی جو ہماری پارٹی کی ہیں سپریموں ہیں ہم لوگ جو آدھرس ہیں انہیں کیا صورت پر ہم لوگ چلتے ہیں میں ان کے ساتھ پارٹی جب پاؤنڈ ہوا پاؤنڈیشن ڈیسے ہی منبوب ساتھ ہوں بیچ میں دو سال مجبوری حالات کے تائیں ہم کو دو سال سال سی پیم میں رہنا پڑا پھر میں واپس چلا ہے آنے کے بعد وہ ہی جت ملی ایک چیز دیکھا گیا ہے کہ کلام ادین انساری دیکھا جائے تو اپنے کام سے جانا جاتا ہے اپنے وارڈ میں جی مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے وارڈ میں یا دیگر وارڈ میں جہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں ہاں جیت ہو جاتی ہے مگر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عوام کو مجھے نہ بولنا پڑے کہ آپ یہ کام کیجئے میں خود کام ڈھوڑتا ہوں اور اپنے علاقے میں لائٹ پانی جو بھی جہاں جو اندام کی ضرورت ہے میں خود انٹریسٹڈ ہو کرتا ہوں میں یہ نہیں اس کا قائل ہوں کہ عوام آپ سے بولے کہ یہ کام کیجئے مجدور آپ سے آکے بولے کہ آپ یہ کام کیجئے یہاں یہاں پانی لگتا ہے ہمارے لوگ واس میں لگے رہتے ہیں اگر کوئی کمی ہے پریسامی ہے تو میں اس کو بجاتے خود دور کرتا ہوں چاہے اس کے لئے جو وقت لگے جیسے ابھی چار دن پہلے چار نوہ وارڈ سات نوہ وارڈ میں پانی کی بہت کمی تھی جو میکنکل لوگ تھے وہ بولے آدمی نہیں ہے کہیں سے بھی آدمی لاؤ چاہے جب تک اس کو دروس کرو اور تقریبا ہونے بارہ بجے رات تک ان لوگوں نے کمپلیٹ کیا اور کام پانی لوگوں کو خرام ہونے لگا ہے میرا ایک سوال ہوگا آپ سے سر چونکہ آپ ایک پرانے سیاست سے بھی رہے ہوئے ہیں ایک تجربہ کار سیاسی لیڈروں میں گینے جاتے ہیں اور ممتق بینر جی کے پارڈک میں آپ کی ایک الگ پہشان ہے تو سر اب تک کا کیا وارڈ میں دیکھیں کہ علاقے میں کیا کام باقی رہے گا جو کرنا چاہیں گے آپ عوام کریں دیکھیں محمتہ بھر جی کے ساتھ ہم لوگ قدم با قدم راہی میں بھی ساملنا ہے جس طرح میرے کمہٹی میں تقریباً چار پانچ ایسے لوگ ہیں جیسے یہاں کے چیرمن گوپال ساہاں یہاں کے ٹاؤن پریسیڈنٹ نومنگ گو سال یہاں کے اور ایک سی آئی سی بیمال ساہا اور ایک میں یہ چار پانچ ادمی ایسے ہیں جن کو محمتہ بھر جی اس کے پہلے بہت سارے پروگرام میں ہم لوگوں نے حصہ لیا ہے لوگوں نے جب جتایا ہے جس وارڈ میں گیا ہوں وہاں جو جوڑی کام میں سمجھتا ہوں کہ اس وارڈ میں اندھیرہ ہے وہاں لائٹ کی کمی ہے اس لئے کلی میں لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے محلے میں لائن میں کہیں بھی دیکھیں جہاں جہاں اندھیرہ ہے اس کو ہموں کو ریمارک کریں تاکہ وہاں لائٹ رہاں ایسا سکے تاکہ وہاں روس نہیں ہو لیکن یہ ایک سپر مارکٹ ہے آپ دیکھیں گے دن میں رہا سام کو چک 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 رہتا ہے مگر رات میں غپ اندھیرہ رہتا ہے ان لوگ بھی بلا کر میں نے کہا ہے کہ آپ کے مارکٹ میں جو رات میں اندھیرہ ہوتا ہے جب آپ کی دکانیں کھل رہتی ہیں تب تو نو پربلم لیکن جب دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور چالوں راستہ ہے بہت لوگ آنا جانا کرتے ہیں ماں بہنیں بھی جاتی ہیں تو اندھیرہ اندھیرے کے حق سے ماں بہنیں تو سنے گزر پاتی ہیں تو میں نے ان لوگوں کہا ہے کہ آپ لوگ ہاں ایسے ہم کو راستہ بتائیں یہ کسی بیلیڈنگ ہو یا کوئی بھی یہاں پر بیکٹ لائٹ ہو جانے پر بھی لگا جا سکے یا نیا پول کی یورت تو پول بھی ہم دینے کے لیے تگیار ہے سر دیکھا گیا ہے کہ ڈرینیج سسٹم اور پینے کے پانی کو لے کر بھی مسئلہ رہتے ہیں عام آدمی کے لیے جو علاقے میں رہتے ہیں اور کونسولر جو چونکر کونسولر کو جو چونکر لائے جاتا ہے علاقے کا بھلائی کے لیے کام کے لیے تو سر ڈرینیج کو لے کر اور پینے کے پانی کو لے کر کس طرح کا انتظام کرنے والے ہیں سکن گلوز ان 2 ways a using filters or b water bahamas feel the freshness of water all over again ہمارے کام ہٹتے ہیں پانی کی تو کوئی کمی ہے نہیں کہیں کہیں جو رو کچھ کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ملسپل جو ہے اور یہاں کام ہٹتے جوٹمیل کے بغل میں ایک جگہ ہے جہاں ایک ٹھنک بنایا جا رہا ہے تو دویو آمان چا ہوتا ہوا ایک دم سوستی تلہ چا ہوتا ہے گنگا میں جا کے ملتی ہے یہ ڈرین کی پوزیشن یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ لوگ اب چونکہ ڈسٹ بین وغیرہ سوٹ گیا جو بھی کچھڑا وغیرہ ہے لوگ ڈرین میں ڈال دیتے ہیں تو یہ لوگ کی مجبوری ہے کوئی سوق نہیں جگہ نہیں ہے اس وقت ڈال دیتے ہیں تو اس کی نکاسی کا لے کر ہم نے وہ کبرابر کوشش میں لگا رہتے ہیں اس معاملے میں یہ ہے کہ پانچ نمبر وارڈ کا کچھ حصہ ہے ساتھ کا پھول حصہ چھے نموہ وارڈ کا کچھ حصہ چار کا بھی کچھ حصہ اس کے بعد سے برسات کے جنوں میں بہت نتاثر ہو جاتا ہے اس کے لئے میں نے کوشش کی کہ ایم ڈیو وغیرہ سے بھی رابطہ قائم کیا اور اپنے مونسپل میں سمجھئے کہ دو برسوں سے ملائک کیے جا رہا ہوں تاکہ اس کو گنگا پلان سے جوڑا جا سکے گنگا پلان کا جو جگہ ہے ایک سوستی تلہ مول ہے اور ایک وہاں مزید ہے بلال مزید یہ دو جگہ ڈینج کا سسٹم بھی ہے اگر مونسپل چاہے تو اس کو جوڑ سکتی ہے سر دو بھائی دو بار کہ آپ سی آئی سی بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ کمرکٹی منصیبیلٹی کے تو اس بار کیا کہنا چاہیں گے سر کیا لگتا ہے کیا امید ہے کہ اس بار بھی اس طرح کی ذمہ داری دی جائے گی آپ کو دیکھیں ذمہ داری چاہے جو بھی ہے کاؤنٹر ہونا ہی تو جیمہ داری ہے عوام نے کاؤنٹر بنا دیا اس کے معنی کے جیمہ داری دے دیا اب رہا گیا آفیس کی جیمہ داری جب بھی جو مجھے جیمہ داری دیا گیا ہے اس کو خوبی انجام دیتا رہا ہے سر دیکھا گیا ہے ایمیلے دو ہزار اکیس کے ایمیلے سیٹ میں منتاب اینر جی کو بھاری بہمت ملی پھر کارپرونیشن الیکشن میں ایک سو چونتیس سیٹ پھر منصیبیل کے الیکشن میں ایک سو آٹھ میں ایک سو دو ایک سو چار کیا کہنا چاہیں گے منتاب اینر جی کے کام کو دیکھتے ہوئے لوگ بھوٹ کر رہے ہیں دیکھیں دو آزار اکیس کی جہاں تک بات ہے الیکشن سے چار مہینہ پہلے میں نے لکھر چھوڑ دیا تھا کہ جس طرح ہوا چل رہا تھا کہ دو سوہ پار دو سوہ پار عمید سہا عمید سہا نرندر مو دیئے تو ہم بی ای پی کے لوگ میڈیا سے پرشاک کروا رہے تھے اسے ہمارے قریبی لوگوں نے پوچھا میں نے کہا کہ کسی پتھر کی دیوار پر لکھ دو پتھر کی دیوار پر لکھ دو کہ دو آزار اگارہ میں ممتاب اینر جی چیف منسٹر تھی اس کے بعد بھی چیف منسٹر بنی تھی آئندہ 2021 میں ممتاب اینر جی کے علاقے کوئی دوسرا چیف منسٹر نہیں ہوگا وہ ہی چیف منسٹر ہوں گی پتھر کی دیوار پر لکھ دو یہی وجہ ہے کہ مونسیویل کے 108 میں سے 102 سٹیٹ پر ٹی ایم سی کو بھاری جیت ملی ہے نہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوگا میں کہا کرتا ہوں کہ ممتاب اینر جی اتنی فعال نیتری ہے ایسی قائد ہے کہ اگر کام نہیں رہے تو ساہد اکھو کسی کر لے کتنا کام کی ہیں جو بچیوں کے لیے ماں کے لیے بہنوں کے لیے احلاقے کے لیے آپ جا کر ایک میں تو ممتاب اینر جی بولی تھی کہ میرے میرے قرآن اور گیتہ گھر ہیں بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ممتاب اینر جی ایک کام اگر آپ دیکھئے گا تو جا کر دیکھنے ہوگا جو دوارے سرکار لے کر آئی ہیں سواہ ساتھی اسکیما اور لکھمی بندار اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنی بڑی مہیلاؤں کے لیے کام کر رہے ہیں ممتاب اینر جی یہ بھارت میں یہ سوچ ہی نہیں تھی یہ گھر بیٹھے کہ یہ عورت کو پانٹو روپیاں ملے یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہ ممتاب اینر جی کی سوچ ہے کہ آج ہندوستان میں دوسرے پروبینز میں دوسرے راجوں میں یہ سوچنے میں مجبور ہو رہا ہے کہ ممتاب اینر جی نے کارنامہ کر کے دکھلایا ہے وہ ہمارے آپ کو راج میں بھی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ ممتاب اینر جی کو اسکوچ اوارڈ بہار کی کنٹریز کی اوارڈ دے رہی ہے جی ان اس کو ملا ہے صرف اسی بنیاد پر جو بچیوں کی سادھی بھکنیا سری یہ سب جو پروگرام کی ہیں اس کے بنیاد پر دیا گیا کہ اتنا فعال نیتری جو ایسا کر سکتی ہیں تو ورلی ونگ نے اس کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ جورت پڑے گی تو ورلی ونگ بھی آپ کے ساتھ ہے یوپی میں ممتاب اینر جی کو اکلیس نے بلایا تھا کمپیننگ کے لیے وہ کمپیننگ میں بھی گئیں لیکن ہار کے بعد ممتاب اینر جی نے یہ کہا کہ اکلیس کو یہ جو ہے مسینری کی جی تھے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں ممتاب اینر جی آخری الیکشن کے آخری دورے میں گئی تھی اگر پہلے سے ہوتی تو ضرور کچھ نہ کچھ راستہ نکلتا اور یقینا یہ اسی اسی وقت نے اس کے پہلے بھی جو پارلیمنٹ کے الیکشن ہوا تھا اس وقت یہ مسینریہ کامال تھا آج یہ مسینریہ کامال سر کل دیکھا گیا ممتاب اینر جی نے بجٹ پیس کیا ہے ایک کرو دیس لاکھ لوگوں کے لیے روزگار اور مہیلہ کے لیے بہت ساری ترقیاتی کام فلائی کام جاتے ہیں ممتاب اینر جی کا جو بجٹ ہے وہ تو جبانی جمعہ خرچ نہیں کرتی ہیں سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ جو بھی پروگرام لیتی ہیں اس کے لیے پیسہ الگ سے مختصر کر دیتی ہیں اس کا پیسہ جمع کرتا ہے کہ وہ جتنا جلد سے جلد عمل ملا جا سکے تو جو بھی مجٹ میں اپیس کیا ہے ان کو پورا کر کے رہیں گی یہ آپ بے پھگی بہتا ہے سر دو ہزار چوبیس کے لیے کیا کہنا چاہے گا کلام الدین انساری جو کہ پیتیس سالوں سے سیاست میں اور ساتھویں بار جیت کر آیا ہے کمرٹی ملسیبل الیکشن میں ٹھیک ہے دو ہزار چوبیس جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جس حساب سے آج بھارت کا سیاست چل رہا ہے یہ دھرم کے نام پر نفرت کے نام پر جاتیوں کے نام پر جیسے پہلا جا رہا ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جو اپریشنل پارٹیاں ہیں جو سیکلر پارٹیاں ہیں کم سے کم متحد ہو جائیں اس کے بعد آرام دارا جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں سر اپنے وارڈ کے لوگوں سے کلام الدین انساری بڑی جیت کے بعد کیا اپیل کرنا چاہے گا کیا لوگ آپ سے امیدیں رکھیں مجھ سے پہلے بھی ان لوگ امید رکھتے ہیں نئے طریقے سے مجھے کوئی اپیل کرنے کی یویت نہیں ہے میں یہی کہوں گا جیسے میرے ساتھ ان لوگوں نے محبت سے پیس آیا ہے ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مائے ہیں بہنیں ہیں تمام ان کی دعائوں کا تعلیم برابر رہوں گا میں ان کی دعائوں کا تعلیم ہوں آئندہ بھی رہوں گا اور ان کی کسی بھی مضبوری پہ کمی میں میں ہما وقت تیار تھا تیار ہوں اور تیار رہوں گا بہت بہت شکریہ کلام الدین انساری صاحب تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلام الدین انساری صاحب کے ساتھ ایکسکلیزیو انٹرویو دا لوکل جنرلیس پر اور انہوں نے بہت ہی بے باقین انداز میں ہمارے ہر سوال کا جواب دیا ان کا کہنا ہے کہ عوام اپنے وات کے لئے جس کام کے لئے مجھے چون کر لائی ہے میری پوری کوشش ہوگی عوام کے مسائل کو سنوں گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا آپ بنے رہے ہیں ہمارے چینل در لوکل جانس کے ساتھ